ہیلو فرنڈز اسلام علیکم and welcome again to another video تو یار ہماری آج کی جو ویڈیو میں بہت زیادہ special انواری ہے آج اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپیسوڈ 108 میں جو گرین نینجا ریٹرن کرنے والا ہے کیا اس اپیسوڈ کے بعد گرین نینجا ایش کے ساتھ رہے گا یا پھر صرف ہمیں ایک اپیسوڈ کے لیے گرین نینجا دیکھنے کو ملے گا فرنڈز اس ٹاپک کے لیٹڈ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا گرین نینجا ایش کے ساتھ ہمیشہ کریے رہے گا یا پھر صرف ایک اپیسوڈ کے لیے ہمیں دکھائے جائے گا اور پھر بعد میں پی ڈیو سی کے دران گرین نینجا واپس آئے گا تو چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کے اپنی آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرنڈز پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایش نے گرین نینجا کو چھوڑا کب تھا فرنڈز آپ سبھی کو پتا ہے کہ کالوز ریجن کے لاسٹ سیزن کے لاسٹ اپیسوڈ میں جو ایش تھا اس نے اپنے گرین نینجا کو زائی گاورڈ کو دے دیا تھا زائی گاورڈ کو دیا کہ اس وجہ سے تھا کہ زائی گاورڈ نے کہا تھا کہ میری پاور جو ہے وہ بہت جیدہ لو ہو گئی ہے اور مجھے مسئلہ ہو رہا ہے کہ ان ایول روٹس کو فائنڈ کرنے میں اور ڈسٹروئے کرنے میں اور جب کالوز ریجن سے ہم یہ روٹس جو ہیں وہ کمپلیٹلی ختم کر دیں گے تب تم گرین نینجا کو لے جانا تو فرنڈز آپ سبھی کو پتا ہے کہ تب سے آج تک پوکیمون سریز کے پانچ سیزن ریلیز ہو چکے ہیں اور چھٹا سیزن ریلیز ہو رہا ہے جس کے تقریباً تقریباً دو اپیسوڈز ریلیز ہو چکے ہیں تو فرنڈز یہ جو پانچ سیزن ہے یہ ٹائم بہت ہی زیادہ ہے ویسے تو بات کریں تو یہ تقریباً چار پانچ سال بنتے ہیں لیکن پوکیمون سریز کے ریلیٹڈ بات کریں تو یہ تقریباً دو منت یا تین منت کی بات ہوگی تو یہ ٹائم بہت ہی زیادہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کالوز ریجن میں جو ایش کا گرین نینجا اور زائے گوڑ ہیں انہوں نے اپنا وہ کام ختم کر دیا اور انہوں نے کالوز ریجن سے کمپلیٹلی جو تمام ایور روٹس ہیں ان کو ختم کر دیا اور گرین نینجا جو ہے وہ اب بلکل فری ہے زائے گوڑ کی طرف سے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اپیسوڈ 108 میں گرین نینجا ریٹرن کرنے والا ہے تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے ایش کے ساتھ ہی رہے گا اور ایش کے ساتھ گلار ریجن میں آئے گا اور وہاں پر پھر وہ ایش کی جو نیکس ٹائپل کلاس بیٹلز ہوں گے ان میں حصہ لے گا اور اس کے علاوہ جو ماسٹر ریٹ ہے ان کے خلاب بیٹل کرے گا اپیسوڈ 108 کے بعد گرین نینجا ایش کے ساتھ ہی رہے گا ہمیشہ کے لیے تو اس کے ریلیٹر میں نے پاس دو ریزنز ہیں پہلا ریزن یہ ہے کہ جو گرین نینجا ہے وہ کالوز ریجن میں اپنا کام ختم کر چکا ہے یعنی کالوز ریجن میں اب کوئی تھریٹ نہیں ہے اور زائے گوڑ جو ہے اس کی پاور بھی فلی ریسٹور ہو چکی ہے اور اگر نیکس کوئی تھریٹ آتا ہے کالوز ریجن پر تو وہ زائے گوڑ اکیل آئی اس کو سنبھال لے گا تو اس بنیان سے گرین نینجا کے پاس اب کوئی مقصد نہیں ہے کالوز ریجن میں رکنے کا تو پھر گرین نینجا جو ہے وہ ضرور زائے گوڑ کو کہے گا کہ یار مجھے اپنے ٹرینر کے پاس جانا چاہیے اور اس کے گول کو کمپلیٹ کرنے میں مجھے مدد کرنی ہے تو زائے گوڑ کہے گا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ ایش کی بیٹل جب ڈریسٹرہ کے ساتھ ہوگی تب گرین نینجا کسی طرح سے یہ بیٹل دیکھ لے گا یعنی ٹی وی پر دیکھ لے گا آپ کو پتا ہے کہ آئی پر کلاس جو بیٹل ہوتی ہیں وہ ٹی وی پر شو کی جاتی ہیں تو کیا پتا گرین نینجا ٹی وی پر دیکھ لیں اور پھر اس کو خیال آیا کہ یار میرا ایک ٹرینر بھی تھا اس کا نام ایش تھا تو مجھے اس کے پاس جانا چاہیے تو پھر وہ ایش کے پاس جائے گا دوسرا ریزن یہ ہے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ اپیسوڈ جو ایک سو آٹھ ہے اس کے بعد فوراں اپیسوڈ ایک سو نو یا ایک سو دس میں ہمیں ایش تھی جو فائنل آج پر کلاس پیٹل ہے وہ دیکھنے کو ملنے والی ہے اور اپیسوڈ ایک سو پندرہ تک ہمیں پروجیکٹ میو کے آرک والے اپیسوڈ دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے بعد پھر ہمیں وارڈ لیگ دیکھنے کو مل جائے گی تو اب ایش کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ پھر جتنی جلدی ہو سکے اپنے سابقہ پوکیمونز کو بلائے گا اپنے پاس اور ان کو اور بھی زیادہ ٹرین کرے گا تو اس وجہ سے گرین نینجا جو ہے وہ ایش کے ساتھ ہی رہے گا تو فرنڈز اس کے ریلیٹڈ افیشلی طور پر کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ایش کا گرین نینجا ہم اس سے پیک اپیسوڈ کے لیے دیکھنے کو ملے گا یا پھر وہ ایش کے ساتھ ہی رہے گا تو فرنڈز یہ بس میرا اپنا اپنیئن ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ گرین نینجا جو ہے وہ ایش کے ساتھ ہی رہے گا آپ کا اپنی اپیسوڈز میں بھی آپ کو میں نے بتا دیا اس کا ریزن کیا ہے پہلا ریزن میں نے آپ کو بتایا کہ گرین نینجا کا کام کالوز میں ختم ہو گیا اور اس کے پاس اب اور کوئی مقصد نہیں ہے کالوز میں رکھنے کا دوسرا یہ ہے کہ پی ڈویو سی جو ہے وہ آنے والے اپسوڈز میں شروع ہونے والی ہے تو ایش کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے پوکیمونز کو بلانے کا تو وہ جلدی جلدی این ہی اپیسوڈز میں اپنے سابقہ پوکیمونز کو گلاریجن میں بلالے گا اور وہاں پر پھر ان کو ٹرین کرے گا کیونکہ آپ کو پتا اس کی بیٹرز چیمپینز کے ساتھ ہوگی پھر چیمپین کو آرانے کے لیے اس کو پوکیمونز سٹرانگ چاہیے تو وہ پھر اپنے پوکیمونز کو اور بھی زیادہ سٹرانگ کرے گا تو اس وجہ سے فرنس اپیسوڈ 108 میں جو ایش کا گری نینجا ہے وہ ریٹرن کرے گا اور ایش کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اس کے علاوہ نیکس ٹائپ کلاس بیٹل میں وہ لکاریوں کو ٹرین کرے گا اور لکاریوں کا ایک سپیشن موگ ہم دیکھنے کو ملے گا جس کو ہم جائنٹ اور اس فیر کہہ سکتے ہیں جو کہ تھرڈ آپننگ ساؤنگ میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا پوکیمونز کو اور بھی زیادہ پاورفل کرے گا اور اس کو اپنے موسٹ سرنگسٹ پوکیمون کی بھی ضرورت ہوگی پھر وہ گری نینجا کو بلا لے گا اپیسوڈ 108 میں تو یار یہ میرا اپنا اپنی انین ہے تو آپ یا سوچتے ہیں کہ گری نینجا ایش کے پاس رہے گا یا پھر صرف ایک اپیسوڈ کے لیے میں دکھا جائے گا تو کامٹ کریں یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ گری نینجا ریٹرن کرے گا اور پھر وہ پرفیسور اوک کی لیب میں چلا جائے گا پھر وہاں پر جب پی ڈویو سی شروع ہوگی تب ایش اس کو بلا لے گا تو ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے تو فرنس میرے اپنینن کے مطابق گری نینجا ریٹرن کرے گا 100% شور ہے اور وہ 100% شوٹی کے ساتھ ایش کے ساتھ رہے گا تو یہ میرا اپنا اپنینن ہے تو فرنس یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو ایسی آل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنے اللہ حافظ till نیکسٹ ویڈیو